بینو بھائی اور میتروں کیسے ہوا آپ آج ہم بات کرنے والے ہیں دسمولاری شرب کے بارمیانی شرب کو کب کیسے اور کیوں نہیں لینا شاہیے چلئے دوستو ویڈیو شٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہ ہے آپ کے اندر طاقت لائے گا یہ ہے پروڈیکٹ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو آپ کی بھوک بڑھائے گا اور جو آپ کھاؤگے وہ آپ کا پچھے گا اس پروڈیکٹ کو لینے کے بعد اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو سرین میں لگے گا اس پروڈیکٹ کو لینے کے بعد اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو یہ ہے پروڈیکٹ آپ کی ماسپیسیو کے درد کو دور کرتا ہے جیسے کی ہاتھوں پیروں میں درد ہونا یا گھٹنوں کی ماسپیسیو میں درد ہونا مسلس میں درد ہونا اس مسلس کے درد کو ریمو کرنے کے لئے کافی فائدہ مند سامنے آیا ہے یدی دوستو اگر آپ کا کام میں من نہیں لگتا ہے تو آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو اور اسی کے ساتھ دوستو آپ کے اندر کمجوری دن پر دن آتی جارہی ہے یدی دوستو آپ اپنی کمجوری کو وہیں رکھنا چاہتے ہو اور اسے بڑھانا چاہتے ہو تو یدی دوستو آپ اپنی کمجوری کو دور کرنا چاہتے ہو تو آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو اور اسی کے ساتھ دوستو یہ ہے آپ کی تھکان دور کرتا ہے اور پھر اسی کے ساتھ دوستو چکر کو دور کرتا ہے اور خون کی کمی میں بھی یہ فائدہ مند دیتا ہے یعنی کی اینیمیا سے جو کمجوری آتی ہے بوڈی میں اس کو دور کرتا ہے اور اسی کے ساتھ دوستو بالوں کا کمجور ہو جانا بال ٹوٹنا بالوں میں ایکزائنٹیسی ہو جانا لز پر جاؤنا جانا دکت میں بھی یہ پروڈیکٹ کافی فائدہ مند سامنے دکھا ہے اور اسی کے ساتھ دوستو بالوں کو ہیلتھی بنانے کا سم کرتا ہے نخون کمجور ہو جانا نخون کو مجبوط بنانے میں بھی ایک کافی فائدہ مند آیا ہے اور اسی کے ساتھ دوستو مو کے شالے ہو جانا مو کے شالوں کو ٹھیک رکھنے کے لیے بھی کافی فائدہ مند آیا ہے گورنر کٹ جانا یعنی کی گمز میں سوجن آ جانا اس دکت میں بھی ایک کافی فائدہ مند سامنے آیا ہے اور اسی کے ساتھ دوستو رات میں کم دکھائی دینا کافی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ دن میں تو انہیں دکھتا ہے یا پھر دوستو بستر پر سے اٹھتے ہی آپ کے آنکھوں کے آگے دھندلہ پن آ جانا آنکھوں پر دباؤ سا پڑنا تو دوستو آپ اس دکت میں بھی اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو ویسے دوستو یدی آپ صبح اٹھتے ہیں تو ایک دم اپنے بستر پر سے یا بیڈ روم پر سے ایک دم اٹھ کر نہیں چلے تھوڑا اپنے پیروں کو تھوڑا لٹکائے یعنی کم سے کم پانچ منٹ تک اپنے پیروں کو لٹکائے اور پھر اس کے بعد دھرتی پر پیر دھرے اسی کے ساتھ ساتھ دوستو کسی ویقتی کو آنکھوں کا سفید ایریا برج گیا ہو اس دکت میں بھی تھوڑا بہت کافی فائدہ من سامنے کو ملا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو اسکین بے جان ہو گئی ہو اس اسکین کو چمکدار اور سندرتہ بنانے میں بھی ایک کافی فائدہ من سامنے آیا ہے یا پھر دوستو اسکین سے پپڑی اترنے لگی ہو اس دکت میں بھی ایک کافی فائدہ من آیا ہے اور ایک بیماری ہے جس کا نام ہے ریشٹ لیگس شنڈروم جس میں ویقتی کے پاؤں ہیں پینڈلیا جو ہے وہ درد کرنے لگ جاتی ہے تو دوستو یہ دی آپ اس بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو تو آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو یہ آپ کا وجن بڑھاتا ہے اور دوستو جم رننگ کرتے وقت تھکان محسوس ہونا اس دکت میں بھی ایک کافی فائدہ مند ہے پولڈ مین یعنی کی پرانے آدمیوں میں یا نئے آدمیوں میں بھی کمزوری آ جانا اس دکت میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو اس سرب کو کھانا کھانے سے پہلے بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پھر کھانے کھانے کے بعد بھی آپ اس کو لے سکتے ہو عام طور پر دوستو یہ چھ سال سے لے کر بارہ سال کے بچوں کو ڈاکٹر پانچ میلی لیٹر دو بار لینے کی صلاح دیتے ہیں اور بارہ سال سے لے کر سترہ سال کے بچوں کو ڈاکٹر پانچ میلی لیٹر اس سرب کو دن میں تین بار لینے کی صلاح دیتے ہیں اور اٹھارہ سال سے ادھک عمر کے ویقتی کو ڈوکٹر دس میلی لیٹر اس سرپ کو دن میں دو سے لے کر تین بار لینے کی صلاح دے سکتے ہیں دوستو اس سرپ کی ڈوز عمر سریر کے وجن اور مریج کی کنڈیشن اور مریج کی استدی کے اکوڈنگ اور ویقتیوں کی بیماری گنبھیرتہ کے آدھار پر کچھ ویقتیوں میں اس کی ڈوز الگ ہو سکتی ہے اس لیے اس سرپ کو لینے سے پہلے ڈوکٹر سے پرامرس لینا چاہیے کیونکہ دوستو جان ہے تو جاہاں ہے ورنہ سم مٹی سمان میرے پیارے بہنوں بھائیو آپ کو دو بات ویسے سروپ سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طرح کے کا انیشائی ڈیفیکٹ دکھا ہے تو گھبرائے نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کریں نمبر ٹو کسی بھی پرکار کی انیشین یا کسی بھی انیش پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈوکٹر کے سلحہ کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشنٹ کی عمر اکوڈنگ اندر بوڈی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونز ہوتے ہیں ان کے ہارمونز کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈوکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لئے دوستو پہلے اپنے ڈوکٹر سے پرامرس یعنی کی سمپرک کریں کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے امید کرتا ہوں دوستو اب آپ سمجھے تو دوستو یہ تھی دسمیلیشت سے آپ کی فلو انفیلیشن یعنی شاہی جان گئے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے نئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں ٹھینکیو دھنیواد